بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی تک کی اطلاع کے مطابق جو پیسے جمع کروانے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سکیٹ بینک آف پاکستان نے سفیم کوٹا پاکستان کے واضح احکامات کے بعد وہ پیسے ابھی تک جمع نہیں کروائے گئے اور اس سلسلوں کو روکنے کے لیے حکومت جو کوشش کر رہی تھی انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے یہ حکومت کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی اگر اسٹیبلشمنٹ کا آشرباد ان کے ساتھ نہ ہو تو ویسے اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو اس ساری سیاست سے باہر دکھانے کے لیے ذرائع کے حوالے سے خبریں پہنچانا شروع کر دیئے انہوں نے مختلف میڈیا والوں کو اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ الزامات ان کے اوپر نہ آئیں جو گند اس وقت پاکستان کی سیاست میں ڈال رہا ہے لیکن وہ اس کا حصہ ہیں اور لگاتار اس کے اندر شامل ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا ہاتھ اٹھا دے تو یہ حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی یہ سارے ایک دوسرے دن لڑکے اپنی حکومت کو شام سے پہلے گرہ دیں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے جو الفی ان کو لگائی ہے اس الفی کے ساتھ یہ سارے کے سارے جرے ہوئے ہیں ابھی صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے جو اب تو سینٹ کا اجلاعات بھی طلب کر لیا ہے اور وہاں پہ بھی کل سے کاروائی کریں گے لیکن وفاقی قبیرہ نے جو فنڈز کی فرامی کے حوالے وہاں پہ ایک میٹنگ کی ہے اور دوبارہ سے یہ معاملہ بھیجوایا گیا پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ نے ایک مرتبہ پھر کسرت رائے سے مستلط کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشنہ اور پاکستان کو فنڈز فرام کیے جائیں پنجاب کے اور خیبر پختونخواہ کے انتخابات کے لئے سپیکر راجہ پروید اشرف کی سرورائی میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر قانون آزم نظیر تارڑ نے کابینہ کی جانب سے ریفر کی گئی سمری بطور تحریک ایوان کے اندر پیش کی لیکن اس کے بعد ایوان نے یعنی قائمہ کمیٹی نے قومی اسمبلی کی منظوری کے بغیر فنڈز جاری نہ کرنے کی سفارش کی تھی قومی اسمبلی نے پنجاب میں انتخابات کے لئے اکیس ارب روپے پنجاب اور خیبر پختونخواہ دونوں کے اندر انتخابات ہیں اکیس ارب روپے فنڈز کی زمنی گرانٹ کی ڈمانڈ مستلط کرتے ہوئے تحریک کو کسرت رائے سے مستلط کر دیا ہے یعنی اب پیسے نہیں دیں گے کل دن بارہ بہترک کے لئے اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے اب یہ اجلاس چلایا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے مقابلے میں یعنی ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو بھی عمل درامت کیس ہے ان کے فیصلے کے اوپر ایک طرف وہ چل رہا ہوگا اور دوسری طرف پارلیمنٹ کے اندر سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہوگی عدالت سے ٹکراؤ کا ایک مکمل پلان تیار کر لیا ہے وفاقی حکومت نے یہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے الیکشن میں اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ الیکشن کے اندر شکاست ہے اور شکاست سے بچنے کے لیے ان کو آئین کو توڑنا پڑے گا سپریم کورٹ آئین کو توڑنے نہیں دے رہی وہ کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں لیکن وہ سپریم کورٹ سے بھی ٹکر لے رہے ہیں آئینی نکتہ نظر سے نبی دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں اور حکومت باؤنڈ ہے کہ حکومت تمام فیسلیٹیز فرام کرے گی الیکشن کمیشن اور پاکستان کو الیکشن کمیشن اور پاکستان بھی جو ہے وہ بغل بچے کی طرح کا رول پلے کر رہا ہے وہاں سے بھی ہم نے کوئی سختی نہیں دیکھی وہ بیچارگیاں اظہار کر دیتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے سکیورٹی نہیں ہے تو ہم کیسے الیکشن کروا دیں فرض کیجئے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو دس سال تک پیسے اور سکیورٹی نہ دی جائیں تو کیا وہ دس سال تک الیکشن نہیں کروائے گا اس ملک کے اندر اس طرح تو یہ ملک چلے گا ہی نہیں تو اب سپریم کورٹ اور پاکستان کے کورٹ میں دوبارہ بال چلا جائے گا اگر آج رات تک سکیٹ بینک اور پاکستان 21 ارب روپے جاری نہیں کرتا اور 21 ارب روپے نہیں دیتا پنجاب اور خیبر پکتون خوا کے انتخابات کے لئے تو پھر ایک نیا دن شروع ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ عدالت ایک مرتبہ پھر ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے گی یا عدالت کا انصاف دینے کا طریقہ کار وہی ہوگا جو طریقہ کار عمران خان کے خلاف عدالت استعمال کرتی ہے یعنی عمران خان ایک جملہ بولے تو عدالت میں ان کی بہت ساری پیشیاں لگ جاتی ہیں ایک جملہ بولیں تو دہشتگردی کے اور توہین کے مقدمات ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن دوسری جانب تصویریں دکھا دکھا کر گالیاں دی جائیں بتتمیدی کی جائے توہین کی جائے عدالت کی حکم ادولی کی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا عزاد کشمیر کا وزیراعظم صرف اس لئے فارق کر دیا کہ ناپسندیدہ جملے تھے بیانات کی بنیاد کے اوپر عزاد کشمیر کا وزیراعظم فارق کر دیا جبکہ اصل میں جو عدالت کی توہین ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عدالت کے احکامات کے اوپر عمل درامت نہ کیا جائے عدالت کی دو طرح کی توہین ہم کہتے ہیں کہ عدالت کے بارے میں توہین آمیز جملے استعمال کیے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عدالت کا حکم نہیں مانا ایکچلی جو اصل میں توہین ہے جس کو ایک بڑی توہین کے طور پر لیا جاتا ہے عدالت کی وہ یہ ہے کہ عدالت کے احکامات کی خلاف وردی کی جائے عدالت کا حکم نہ مانا جائے یہاں پہ شہباز شریف ان کی کابینہ ان کی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے آشرفات سے عدالت کے حکم کی عدولی کر رہی ہے عدالت کا حکم ماننے سے انکاری ہے اور یہ ایک توہین کا نیکسٹ لیول ہے لیکن اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہو رہا عدالت کی جانب سے اس کی ایک وجہ ہے سپیم کورٹ آف پاکستان رسٹینٹ کا مزہرہ کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پاور جو ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے وہ اداروں کے ذریعے کرنی ہوتی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ اور ادارے اس وقت عمران خان کے خلاف کھڑیں تو سپیم کورٹ آف پاکستان کو آئین پاکستان کے مطابق انصاف کی فرامی میں دکت پیش آ رہی ہے بارالت قومی اسمبلی نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے دوسری جانب دھمکی بھی لگائی گئی ہے وہی والی دھمکی جو کل رانہ سناؤلہ صاحب نے لگائی تھی وہ آج تارہ صاحب نے بھی کہی ہے وفاقی وزیر قانون نے انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کو پھر پیسے بھرنے پڑیں گے اگر یہ پیسے دے دیں گے تو اکیس ارب رپے سپیم کورٹ آف پاکستان کے انکبر پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سپیم کورٹ کی توہین میں افسران کو ڈر ہے کے وہ گرفتار ہو جائیں گے تو پھر ہماری بھی توہین کے اندر وہ گرفتار ہو سکتے ہیں پارلیمنٹ کی توہین میں بھی ان کو خوف ہونا چاہیے وہاں پہ بھی وہ گرفتار ہو جائیں گے تو اس قسم کے سٹیٹمنٹس جو آ رہے ہیں یعنی یہ تو بلکل سمپل میں آپ کو کر دیتا ہوں اور آسان عدالت نے ایک اکم دیا کہ یہ کام کیا جائے اب یہ کام نہیں کیا جا رہا اور پارلیمنٹ اس کے رستے میں رکاوٹ بن گئی ہے قومی اسمبلی سے قرارداد آ جاتی ہے کہ یہ عمل درامت نہیں کرنا نہیں کرنا پارلیمنٹ رکاوٹ بن جاتی ہے عمل درامت نہیں کرنا تو نہیں کرنا تو اسی طرح اگر کل کو پارلیمنٹ بیٹھ کے کہتی ہے کہ نواز شریف کو نائل کیا تھا عدالت میں ہم اس کو نہیں مانتے اور نواز شریف الیکشن بھی لڑیں گے اور واپس آ کر جیل بھی نہیں جائیں گے کیونکہ وہ عدالت کا ایک فیصلہ تھا لیکن ہمیں قابلے کو بھول نہیں آ رہی تو پھر کیا کریں گے یعنی پارلیمنٹ اتنی طاقت پر ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ آ پاکستان ایک فیصلہ دے اور پارلیمنٹ اس فیصلے کو الٹا دے وہ یہ کہے ہم اس فیصلے کو مانتے ہی نہیں اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوگا تو اس طرح تو جتنے بھی سیاستدانوں کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں پارلیمنٹ ایک اجلاس بلائے ان تمام کیسز کی ایک لسٹ بنائے اور ان تمام کیسز کو ایک قرارداد کے ذریعے اڑا دے اور اس کے بعد کہے اداروں کو پارلیمنٹ لگ جائے گی جس کے اندر آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اتنا بھونڈا اتنا گھنونہ اور اتنا بشرمی والا پاکستان کے اندر کبھی بھی عدالت کے ساتھ رویہ نہیں رکھا گیا تھا جو اب رکھا جا رہا ہے یہ ایک مزاق ہے آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ اور یہ ایک طریقہ کار بنایا جا رہا ہے جس کو مستقبل میں بھی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو اس گھنونے کھیل کو کھیل رہی ہے وہ اس بات کو یاد رکھے کہ یہ چیزیں بھی ان کے سامنے آئیں گی اور انہیں مستقبل میں یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی عمران صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ الزمات لگاتی ہے میں کچھ فیکٹ صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہوں انیس سو اٹھاون سے لے کر انیس سو اکھتر تک پاکستان کی اندر ہے جو حکمرانی رہی وہ پاکستان کی فوج کی رہی افواج پاکستان نے پاکستان پہ گھبزہ کر لیا تھا اور افواج پاکستان نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا تھا ان سالوں میں جب پاکستان کو آگے بڑھنا تھا آئینی نکتہ نظر سے پاکستان کو ترقی کرنی تھی انیس سو اٹھاون سے انیس سو اکھتر تک پاکستان کی فوج نے پاکستان پہ گھبزہ کیا اور یہاں پہ حکمرانی کی اس کے بعد انیس سو اکھتر سے انیس سو ستتر تک پاکستان پیپس پارٹی جو ہے اس کی یہاں پہ حکمرانی رہی اور فوج کے آشرباد کے ساتھ رہی اسی بیچ میں جو ہے ایک واقعہ پاکستان دو لخت ہو گیا اس میں بھی فوجی اور سیاسی کی عادت میں مل کر یہ گناوڑا کھیل کھیلا تھا کہ ایک جانب مجیب الرحمان جو ہیں شیخ مجیب الرحمان ان کے پاس اکثریت تھی زیادہ سیٹے تھی ان کو حکومت دینے کی بجائے ظلفگار لی بھٹو کو حکومت دینے کا فیصلہ کیا گیا تو اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کے سیاستداروں نے مل کر ملک کو توڑنے میں اپنا کردار دا کیا انیس سو ستتر سے انیس سو اٹھاسی تک فوج نے دوبارہ پاکستان پر قبضہ کر لیا زیادہ لکھ آگئے اور انہوں نے پاکستان کو اپنی مرضی سے چلایا اور پھر پاکستان کی کیا حالت کی کلاشن کو اف کلچر لیا ہے پاکستان کو لڑائیوں میں جھونگ لیا پاکستان کے اندر منشیات آگئی اچھے خاصے ملک کا بیڑا گرک کر دیا پکڑ کے اور مذہبی جنونیوں کی ایک بہت بڑی ایک کاشت کر دی وہ فضل ماش تک کٹ رہے ہیں اتنی زیادہ مذہبی جنونیوں کی انہوں نے یہاں پر بھر بھار کر دی اس کے بعد آجائے ہیں کہ انیس سو اٹھاسی سے انیس سو نوے تک پاکستان پیپس پارٹی انیس سو نوے سے انیس سو ترانوے تک نون لیگ انیس سو ترانوے سے انیس سو چھانوے تک پیپس پارٹی انیس سو ستانوے سے انیس سو نوے تک نون لیگ اور پھر دوبارہ پاکستان کی فوج نے قبضہ کر دیا پاکستان کے اوپر پرویز مشرف صاحب نے پرویز مشرف صاحب نے انیس سو نوے سے دوزر آٹھ تک اپنی فوجی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو کنٹرول کر دیا اور پھر پاکستان کے اندر ایک نئی جنگ چھیڑ دی امریکی جنگ کا پاکستان حصہ بن گیا کیونکہ پرویز مشرف صاحب نے جو امریکہ نے کہا ویسیروں نے کیا اور پاکستان کا بیڑا غرق کروا دیا دہشتگردی کی ایک خوفناک جنگ پاکستان کے قبائلی علاقوں سے ہوتے ہوئے ہمارے شہروں تک پہنچ گئی تو دوزر آٹھ تک بیڑا غرق کیا دوبارہ سے پاکستان کی فوج کے کنٹرول میں تھا ملک پھر اس کے بعد دوزر آٹھ سے دوزر تینہ تک پاکستان پیپس پارٹی دوزر تینہ سے دوزر اٹھارہ تک نون لیگ اور دوزر اٹھارہ سے دوزر بائیس تک ساڑھے تین سال پی ٹی آئی لیکن آج یہ سارے جو پاکستان پر اقتدار پر قبضہ کر کے بیٹھے رہے چاہے وہ فوجی ڈکٹیٹرز ہوں یا یہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں ان سب کا آج یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو خراب امران خان نے کیا امران خان نے ایکچولی پاکستان کو خراب نہیں کیا امران خان کے خلاف جو رجیم چینج آپریشن ہوا اس آپریشن کے بعد پاکستانیوں کی آنکھیں کھل گئیں پاکستان کو آئیڈیا ہو گیا کہ ایکچولی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور اس رجیم چینج آپریشن نے پاکستانیوں کو وہ سوالات کرنے پر مجبور کر دیا جو سوالات کرنے سے پہلے لوگ سوچتے تھے ڈرتے تھے یا کنفیوز رہتے تھے اب بڑا اپن لی پاکستانی کہتے ہیں کہ یہ حکومتیں انہوں نے کیے ملک کے اندر بیڑا غلط انہوں نے کیا ہے ملک کو لوٹا انہوں نے ہے پیسے انہوں نے بنائے ہیں اور الزام آپ اٹھا کے ایک ایسے آدمی پر ڈال دیں جس نے تین سال حکومت کی ہے اس ملک میں اور تین سال کے اندر آپ ایک بھی میگا کرپشن کا سکینڈل نہیں رہا سکے کبھی آپ توشہ خانہ کے پیجے شکتے ہیں کبھی آپ نکاح کی عدد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کبھی آپ مولویوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پر فتوہ دے دو ابھی وہ سابدادہ حامد رضا صاحب نے ٹویٹس کر کے بتایا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء کو ٹیلی فون کیے جارہے ہیں میری فیملی کو ٹیلی فون کیے جارہے ہیں میرا نمبر موجود ہے مجھے کال کرو وہ کہتے ہیں ان کو فون کر کر کے دھمکایا جارہا اور کہا جارہا ہے کہ عمران خان سے مخالفت کا اظہار کرو سنی اتحاد کانسل کے علماء کو یہ کہا جارہا ہے کہ عمران خان سے اپنے آپ کو الگ کرو عمران خان کی مخالفت کرو عددت والے معاملے کو ایک بڑا مذہبی اور سیاسی ایشو بناو تو وہ صاحب زیادہ حامد رضا صاحب نے کہا کہ ہم تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان چیزوں کے پر ہم بلیو نہیں کرتے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھوڑے دن پہلے عمران خان صاحب سے تو یہ اس قسم کے ٹیکٹسز استعمال کیے جا رہے ہیں کہ مذہبی جنونیوں کو اکٹھا کر کے مذہبی رنگ دیتے ہوئے عمران خان صاحب کو دوبارہ ان کی جان کو خطر بھی ڈالا جائے اور ان کو اکیلا کیا جائے علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کے وقت آپ کو یاد ہے سینئر آفیسر نے عدالت میں کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں تحہین عدالت کی کاروئی بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں مطلب اس کا یہ کہہ رہے گا لیکن مجھے اوپر سے حکم میں میں نے اس بندے کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے کیوں گرفتار کرنا پتا ہے گرفتار کرنے والے کوئی آئیڈیا تھا کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم فارق کر دیا جائے گا اس کو آئیڈیا تھا کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو فارق کرنے کے بعد وہاں پہ ایک ریجیم چینج آپریشن کی کوشش کی جائے گی اور وہ کوشش بہت عد تک کامیاب ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پرانے مورے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں ویسے عمران خان صاحب نے بھی ایسے لوگوں کو ٹکٹس دیے تھے اور ان کو پارٹی کے اندر شامل کیا تھا جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے اس دور میں عمران خان صاحب خود بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوا کرتے تھے لیکن اب وہ جو مورے ہیں وہ ایک مرد پھر اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں الیکشن دوہزار اکیس میں ہوا تھا غالباً اب دوہزار شبیس میں دوہزار پچیس کے انڈر پر یا چھبیس میں یہ الیکشن ہوگا آزاد کشمیر میں دوہزار شبیس میں تو وہاں کے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دوہزار شبیس تک اگر عمران خان وزیراعظم پاکستان بھی بن گیا اول تو ہم اس کو بننے نہیں دیں گے اگر بن بھی گیا تو اس کی مقبولیت کم ہو جائے گی لہذا آپ بے فکر ہو جائیں آپ کے اگلے انتخابات میں بھی آپ محفوظ ہیں لہذا وہاں پہ ایک رجیم چینج آپریشن کیا جا رہا ہے جس طرح گزشتہ سال ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا اسلام آباد میں اور اس کو عمران خان کے خلاف اپنی ایک بڑی کامیابی قرار دینے کی کوشش کی جائے گی علی امین گنڈا پور کیونکہ ان تمام لوگوں سے رابطے میں رہتے تھے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیل ان دونوں حکومتوں میں ان کے الیکشنز میں ان کے عراقین کو انتخاب کے اندر مدد کرنے میں ہر چیز میں علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ پیش پیش تھے بلکہ ٹکٹوں کی تقسیم کے اندر بھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے علی امین گنڈا پور کی رسپونسیمیلٹی تھی آزاد کشمیل اور گلگت بلتستان کے ساتھ کوارڈینیشن رکھنا اس کو اس موقع پر گرفتار کر کے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور جب تک یہ کھیل مکمل نہیں ہوتا کوشش کی جائے گی کہ علی امین گنڈا پور گرفتار رہے اب آپ کو یاد آ جائے گی وہ بات کہ کیوں ایک آفیسر نے کہا تھا مجھے اوپر سے حکم ہے میں نے اس بندے کو آج گرفتار کرنا ہے اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ یہ خبریں چھپوانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی کردار نہیں ہے پاکستانی روٹی کو چوچی کہتے ہیں کیا یہ ملک کے لوگ بیوکوف ہیں کیا انہیں نہیں پتا کہ آپ کیا گند گھول رہے ہیں پاکستانیوں کو بالکل پتا ہے کون کون پردے کے پیچھے کیا کیا کر رہا ہے پاکستانیوں کو آئیڈیا ہے عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور عدالت کے اندر وہ کیش ہوئے تھے ایک مرتبہ پھر وہاں انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا اور انہیں کہا کہ ایک تو عدالت میں انہوں نے یہ کہا کہ پولیس نے عدالت کے منع کرنے کے باوجود میرے گھر میں آ کر توڑ پھوڑ کی حملہ کیا مجھے دوبارہ اطلاع ملی ہے کہ عید پر زبان پارک میں دوبارہ آپریشن ہوگا اور ملے خوف ہے وہاں دوبارہ سے خون خراب رہا ہوگا یہ عمران خان صاحب نے بات کی ہے اور عدالت کو یہ کہا ہے کہ ایک مات جاری کیے جائیں کہ پولیس کا آپریشن وہاں پر رکھا جائے میں عدالت کے ساتھ کو آپریٹ کر رہا ہوں ہر جگہ پر عمران خان صاحب جاتے ہیں جہاں پر ان کو عدالت بلاتی ہے حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں سکٹ سیکیورٹی خطشات کے باوجود وہ آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا پہلے بھی ان کے بر حملہ ہوا ہے عمران خان کو ختم کیا جائے گا یہ عمران خان صاحب کو شباہ ہے اور وہ یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ختم کرنا چاہتی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اب اپنے وجود کے لیے عمران خان کو خطرہ ہے اس لیے سمجھتی ہے کہ ستر سال سے ان کا اس ملک کے اوپر قبضہ ہے اور وہ قبضہ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان کے ان چھڑوا نہ دے یا وہ قبضہ ڈھیلا نہ پڑ جائے اب ان کے اتنے بڑے بڑے کاروباری مفادات ہیں اس ملک کے اندر کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے کاروباری مفادات کے اوپر کوئی ضرب پڑے تو اسٹیبلشمنٹ بدستور بزد ہے کہ عمران خان کو کسی طرح بھی ہٹانا ہے یہ عمران خان صاحب کو لگتا اور وہ یہ کہہ بھی چکے ہیں اور انہوں نے ہم سب کو یہ بتایا بھی تھا باقی صاحب یوں کے موجودگی میں کہ نواز شریف نے تیریری طور پر وعدہ لیا ہوا ہے حلف لیا ہوا ہے ایک بہت طاقتور شخصیت سے کہ میں آپ کا کام کر دوں گا اور آپ نے عمران خان کا پتہ صاف کر دا اور وہ جو شخصیت ہے اس کے اوپر اب دباؤ ڈالتے ہیں بار بار نواز شریف کہ اپنا وعدہ آپ پورا کریں عمران خان صاحب نے امریکہ کے بارے میں اور سعودیہ کے بارے میں بھی ایک بات کی ہے انہوں نے کہا کہ میں ان کے خلاف نہیں ہوں یہ تو وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں انہوں نے کہا وہ ہمارے خلاف تھے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے لیکن جرنل باجوہ نے اس کے اوپر ایک بہت پرپیگنڈا کروایا پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی کہ میرے تعلقات امریکہ اور سعودی عرب سے خراب ہیں اب جرنل باجوہ نے کیسے لابنگ کروای تھی کیسے وہ حسینہ کانی سے ملے تھے حسینہ کانی نے کہا کہ جرنل باجوہ خود بتائیں گے وہ مجھے کیوں ملے تھے یہ چیزیں ہیں تو اب خود ہی کلیر ہوتی چلی جا رہی ہیں ان چیزوں پر ویسے پاکستان کی فوج کے اندر بھی انکواری ہونی چاہیے کہ ان کا جرنل اس شخص کو کیوں ملنے جا رہا تھا جس کے بارے میں یہ الیگیشن ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہے اور پاکستان کا غدار ہے بقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان میں کیسے لگتے رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تک اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ پاکستان کے صافیوں کو بتاتے رہے ہیں کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹی وی پہ لینا بھی منع ہوتا تھا تو عمران صاحب کا مواقب وہی ہے جو پہلے کہتے تھے کہ دوستی ہم سب کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں غلامی ہم کسی کی نہیں کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات ہونے چاہیے اور میں خود بھی اس کے حق میں ہوں پاکستان کے دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات ہونے چاہیے لیکن دوستی کے غلامی کے نہیں ناظرین اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیں گے اپنے اس چینل کا بھی ایک اگلے بی لگ کے ساتھ کچھ اور چیزیں آپ کو بتاؤں گا